بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ کہ انی جائلن فی الارضی خلیفہ کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ مقرر کرنا چاہتا ہوں تو ملائکہ نے اعتراض کیا تھا ملائکہ نے یہ کہا تھا کہ اتا جلو فیہمم یفسدو فیہ ویس فی قدی ما کہ آپ زمین کے اندر ایک ایسی شخصیت کو اپنا نائب اور خلیفہ بنانا چاہتے ہیں کہ جو زمین میں فساد پھلائے گا جو زمین میں خون ریزی کرے گا ہم آپ کی تصویر کرتے ہیں آپ کی تقدیس کرتے ہیں آپ کی ذکر و عبادت کرتے ہیں گویا کہ ہم اس بات کے اہل ہیں کہ آپ ہمیں اپنا نائب بنائیں چہے چاہے کہ اس انسان کو آپ اپنا نائب بنائیں کہ جو انسان جو ہے دنیا کے اندر فساد پھلائے گا خون ریزی کرے گا بظاہر آج ہم مشاہدہ جب کرتے ہیں تو ان فرشتوں کی بات ہمیں صحیح نظر آتی ہے فرشتوں کا اعتراض ہمیں صحیح نظر آتا ہے کہ واقعی انسان نے دنیا کے اندر فساد پھلائیا اور پھیلاتا چلا آتا ہے واقعی دنیا کے اندر انسان نے خون ریزی کی اور خون ریزی کرتا چلا آتا ہے اور اس خون ریزی کو وہ کوئی اپنا گناہ نہیں سمجھتا اپنی معاصیت نہیں سمجھتا بلکہ اس خون ریزی کو اپنا فخر سمجھتا ہے کہ میں نے اتنے قتل کر دیئے ہیں میں نے اتنی انسانیت آگ کو چھونک دیئے ہیں میں نے اتنی انسانیت کے گلے کاٹ دیئے ہیں میں نے اتنی انسانیت کے سروں کے مینار بنا دیئے ہیں تو انسان اپنی خون ریزی پر فخر بھی کرتا ہے اس کو معاصیت اور گناہ نہیں سمجھتا اس کو اللہ کی بغاوت نہیں سمجھتا ہے تو گوہے کہ فرشتوں نے جو بات کہی تھی کہ آپ انسان کو اپنا نائے بناتے ہیں یہ تو خون ریزی کرے گا یہ تو گلے کاٹے گا یہ تو زمین کے اندر فساد پھلائے گا چوانچہ آج ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ آج واقعی ان فرشتوں کی بات بالکل درست ہمیں نظر آتی ہے کہ زمین اس وقت خون خون ہوئی ہے دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے کہ جا ظلم و ستم کی چکی نہ چلتی ہو جا ظلم و ستم کے پہاڑ نہ ٹوٹتے ہو کہاں جاں مظلوم کی آہیں نہ گونجتی ہو کہاں ظالم کی تلوار گلے نہ کاٹتی نظر آتی ہو دنیا کے ہر خطے کے اندر خون کی ہولی کھیلی جاتی ہے برما کے زمین اٹھا کے دیکھیں وہ خون سے رنگی نظر آتی ہے آپ فلسطین کے زمین اٹھا کے دیکھیں وہ خون سے رنگی نظر آتی ہے آپ عراق کی سر زمین اٹھا کے دیکھیں خون سے رنگی نظر آتی ہے سیریا کی سر زمین اٹھا کے دیکھیں خون سے رنگی نظر آتی ہے کشمیر کی زمین اٹھا کے دیکھیں خون سے رنگی نظر آتی ہے یہاں تک یہ زمین کی خوبصورت خطے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے خوبصورت پیدا کیا تھا جنت نظیر پیدا کیا تھا دنیا میں گوہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے ٹکڑے اٹار دیئے تھے لیکن اس انسان ظالم نے یہ کیا کہ ان خطوں کو آج خون کی ہلی ایسی کھیلی ہے کہ ایک ایک چپے پر خون نظر آتا ہے اور مظلموں کی آہیں سنائی دیتی ہیں لیکن ان آہوں کو سننے والا کوئی نظر نہیں آتا تو فرشتوں نے جو کہا تھا وہ تو ٹھیک کہا تھا کہ یہ فساد پھیلائے گا خون ریزی کرے گا اور آج ہمیں خون ریز دنیا نظر آتی ہے اور عجیب بات یہ ہے یہ خون کسی اور انسان کا نہیں ہے یہ اس انسان کا جو افضل الانسان ہے جو انسانوں میں سے بھی افضل ہے اس لئے کہ انسان ساری مخلوقات میں افضل ہے پھر انسانوں میں بھی جو افضل ہے وہ مسلمان ہے تو مسلمان کا خون نظر آتا ہے عام انسانوں کا خون نظر نہیں آتا آپ کو ان ساری وادیوں کے اندر برما کی سرزمین ہو یا سیریا کی سرزمین ہو یا فلسطین کی سرزمین ہو یا یہ کشمیر کی سرزمین ہو موسیقی موسیقی موسیقی